موسیقی موسیقی غصہ انگر اور میکسیم لوگوں کی پرولم ہے سمجھ ہونی چاہیے ہمیں کہ غصہ ہے کیا ہے کیسے ہوتا ہے شروعات کیسے ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے گروہ مہارا اسے ہم پوچھے کیا ہمارا برباد نہ ہو جائے ہم غصے میں اور لوگ بہت 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 بربادیاں کر دیتے ہیں ایک دوسرا کا خون کر دیتے ہیں غصے میں یہاں تو بنتا پیسے کے لالچ میں یا کسی چیز کے لالچ میں کسی کو مارتا ہے یا پھر غصے میں مارتا ہے کئی بارے میں نے ایسے ایسے ریزن سنے ہیں لوگوں کے کی بھئی میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ وہ مجھے گھور رہا تھا لکس فنی بٹ نیوز آت نہیں ہے اس طرح کی دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے پانی کو اگر ہم اُبالیں تو جب پانی اُبل رہا ہوتا ہے نا آپ کبھی اس پانی میں دیکھ کے دیکھنا کی آپ کا فیس دیکھ پا رہا ہے اس میں جب پانی اُبل رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا نا پر جب پانی کھڑ جاتا ہے تو ہمارا فیس اس میں دیکھتا ہے گسے کا exactly یہی concept وہ ہم نہیں ہوتے ایک الگ سے ایک طاقت ہے ایک وکار ہے جو بڑا ہوئے ہمارے اندر آپ خود یہ چیز سوچ کے دیکھو کہ جب ہم کبھی گسہ کر دیتے ہیں اس کے within 5 to 10 منٹس بعد ہمیں لگتا ہے کہ مجھے وہ چیزیں بولنی نہیں چاہیئے یا ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ بول دیا یا ایسا لگتا ہے کہ میں مجھے یہاں ہم مجھے ہوئےتا ہے ہم تو ہم ہی ہیں کوئی اور تھا کہ جس نے ہاتھ پکڑ کے چپیڑ مار دیا اگلے کو کوئی اور تھا کہ جس نے ہمارا مو ہلایا جس سے ہم نے شبد بول دیا تھے تو ہم ہی پر ایکچلی میں وہ ہمارے اندر کوئی ایسی ایک طاقت ہے جس نے اپنے وش میں کر لیا ہوا ہے وہ ہم نہیں ہیں ویسے تو دیکھو ویکار جب یہ بڑھ جاتا ہے تو it's very tough بہت زیادہ tough ہو جاتا ہے کافی آپ دیکھو کہ انٹرنیٹ پہ بہت سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے آپ جا کے یوٹیو پہ ٹائپ کرو how to control anger آپ کو ہزاروں ویڈیو مل جائیں گے جس میں بڑی ٹکنیکس بتائی گئی ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے گصے کو ساری کی ساری اپنا آکے دیکھیں ایک دن دو دن فرق پڑ جائے گا میں نہیں کہہ رہا کہ فرق نہیں پڑے گا ایک یا دو دن فرق پڑ جائے گا تیسرے دن اگین you will be back to your original position بندے کو لگتا ہے ایک دو دن دو تین دن کیا آہا یار اس سے تو فرق پڑ رہا ہے چوتھے دن پھر وہی پر پنچ دودھ تد واس کیتے کال کنٹرول کر سکتے ہیں ہم پڑھتے ہیں نا روز بانی میں پنچ دودھ تد واس کیتے کال کنٹرول کر سکتے ہیں اب ایسا تو نہیں کہا گیا کہ تجھے واس میں کرنے اپنے پنچ دودھ یا تو کر سکتا ہے اپنے واس میں پنچ دودھ تد واس کیتے ہیں the thing is we need to accept کہ we don't have that power اور گربانی بہت جو کہوں پر یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اتنے طاقتورد نہیں ہیں کہ ہم ویکاروں کے ساتھ ہم لوگ لڑ سکیں اور انہوں کو کابو میں کر سکیں possible ہی نہیں تو دودھ واس کیتے ہیں مطلب وہ واس کر سکتے ہیں ہمارے ویکار اور ہمارے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں کہ لے تیرے ویکار اب تیرے ہاتھوں میں آگ تو یہ understanding ہونا کہ بھی مجھے بچا کون سکتا ہے اس میں وہ صرف گروہ مہاراج ہیں وہ صرف واہی گروہ جی ہیں ایک اللہ ایک اکال پرک ہی ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں ہمارے ویکاروں کو کابو کر سکتے ہیں تو اب دیکھو دنیا میں بھی اگر ہمیں پتا ہے کہ کوئی کام ہم نہیں کر سکتے کوئی مالو سرکاری کام ہے ہم لوگ پتا ہے ہماری کوئی اپروچ نہیں کچھ نہیں ہم نہیں کر سکتے but if we know somebody who is in the same department and ہم ان کو جانتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ سلو اس کو فون کر کے دیکھتے ہیں فون کرتے ہیں and بات کرتے ہیں جو بھی ہے but what we try to do is we try to take the support of that person اور کیا کرتے ہیں dependent ہو جاتے ہیں پورا اس کو کیونکہ میں پتا ہے ہمارے وس کی بات نہیں ہے یہ تو وہ ہی کر سکتا ہے same way یہاں پر یہ چیز ماننی پڑے گی کہ واہی گروہ جی ہی وسمے کر سکتے ہیں ویکاروں کو گروہ مہارا جی وسمے کر سکتے ہیں تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو مجھے انہوں کی سننی پڑے گی مجھے ایسا کچھ وہ کرنا پڑے گا جو وہ مجھے بولیں کہ ہاں پتر تو یہ کر یہ دو چیزیں کر تیرے وکار قابو میں کر کے میں دے دوں وہ کیا ہے نام سمرن سیوا اچھے کرم اور وہ اچھے کرم کیسے کرنے نام سمرنا کیسے ہے وہ سب گروہ مہارا جنہوں پتائی دیکھو پتے کیا ہوتا جب ہم دھرم کی لائن پہ چلتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گھنٹی بجنے شروع ہو جاتی تو اگر آپ سیچویشن آوائیڈ نہیں بھی کر پاتے ہو بٹ سیل آپ کو اندر سے گھنٹیاں بجنے شروع ہو جاتی یہ 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 بھائی یہ یہ وکار ہے یہ وکار تیر پر حاوی ہویا ہے رک جہ رک جہ رک جہ رک جہ وکار تیر پر حاوی ہو رک جہ رک جہ جب بھی ہم ہمیں کرو دھر چڑ گیا نا کوشش کرو بہت زیادہ کوشش کرو کہ کبھی بھی کوئی ڈسیجن مطلب لینا گز سے کیونکہ وہ ڈسیجن آپ کا نہیں ہوگا وہ ڈسیجن کرو دھ کا ہوگا جو آپ کے اندر بیٹھا ہوگا اور آپ کو مجبور کرے گا وہ یہ ویڈسیجن لینے کے لیے وکار جب ہم برحاوی ہو جاتے ہیں تو وکاروں کو ہم کٹرول پر تو نہیں کر سکتے وہ میں نے آپ کو کونسپ سمجھا دیا سب کو بٹ ہم لوگ سیچویشن کو آوائیڈ ضرور کر سکتے ہیں وہیں پر ہماری کوشش اور ہماری طرح سے جو ایفرٹ ہے وہ ہونا چاہیے اب جیسے میں آپ کو چھوٹی چیز بتاؤں جب کوئی بہت گسہ چڑتا ہے تو ایک ٹیکنیک جو گرسکھوں نے بتاتے ہیں ماں پرک بتاتے ہیں کہ آپ نا نکلو وہاں سے جلدی اور بھاگو رننگ کرو رننگ نہ جوگن بھاگو تیز چاہے تین یا چار منٹ کے لیے تیز بھاگو جب آپ بھاگو گے تو جو انرجی ہے نا آپ کے اندر وہ کرود والی وہ انرجی آپ کے کیسوں کے تھرو آپ کی باڈی سے باہر نکل ہوگی یہاں پر یہ بھی چیز آتی ہے لوگ کہتے ہیں نا کیسوں کی کیا ضرورت ہے کیس ہے کتنا بڑا ٹوپک ہے کہ جب اس میں اندر ہم گھسیں گے نا تو حیران ہو جائیں گے ہم کی گروہ مہاراج نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے اندر کتنا کچھ ہے جو ایک انسان کو کبھی پتہ بھی نہیں چل سکتا کی کیسوں کی کیا اہمیت ہے یہاں پر دیکھو کیس کام کیس کیا اپنا کام کر رہے ہیں کہ وہ جو وکار نے جو انرجی انرجی بنتی ہے ایکچلی وہ جو وکار ہے وہ جو انرجی ہے وہ آپ کی باڈی میں سے باہر نکالنے کا کام کیس کرتے ہیں انہا پاس دواسنا پیٹی ہے جن انتر کرود چندال گروہ مہاراج کہتے ہیں انہوں کے پاس بینا بھٹگی ہو سارے کے سارے لوگوں میں سارے وکار پانچے کے پانچے وکار بہت حاوی نہیں ہوتے کئیوں میں کام بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے کئیوں میں کرود بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے کئیوں میں ہومیں بہت زیادہ حاوی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے ہومیں is the base for all the وکار تو جن لوگوں کا آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ بندہ بڑا کرود ہے بڑا گصہ کرتا ہے اووائیڈ کرو اس کی سنگت اووائیڈ کرو اس کے ساتھ اسنا اٹھنا بیٹھنا یا اس کے ساتھ گروہ مہارات کہہ رہے ہیں کہ پاس وینا بھٹگی ہو اس سے کیا ہوگا کہ سنگت ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا کونسپٹ ہے گرو گرانساہیب جی میں بڑی جگہوں پر گروہ مہارات ہمیں سمجھاتے ہیں سنگت ایک ایسے ہے کہ اگر آپ سوچو آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو اگر وہ کھانا کھا رہا ہے آپ کو چاہے نہ بھی بھوک لگی ہو نہ آپ کو بھوک لگ جائے گی آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھو جو واسی لے آپ کو نیندانی شروع ہو جائے گی سنگت کا اتنا جزا فرق پڑتا ہے کسی کے نام بولنے پر بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہو ہر بندے کی وائیبریشنز ہوتی ہیں ہر بندے کی وائیبریشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ بیٹھو کہ اس کی وائیبریشنز آپ کو فیل ہوں گی تو گروہ مہاراج کہتے کہ کروڈ بندے کی سنگت نہیں کرنی اس کے پاس بھی نہیں جانا کیونکہ وہ تجھے بھی برباد کرے گا تیرہ بھی جو ویکار ہے کروڈ بھالا وہ بہت بڑھا رہے کام کروڈ کلبکھ گر کاٹے پوراں ہوئی آسا جیو کام کروڈ جو ہے وہ کس نے کاٹ رہا ہے کون کاٹے گا گروہ مہاراج اور میری آسا پوری کر دی یہ آسا وہ والی نہیں ہے کہ میرے کو گاڑی بنگلا فناہ دیم پر نجی نہیں اب ہم جو ویچار کر رہے ہیں آپ سب ویچار سننے کیوں آئے ہو یا میں ویچار کر کیوں رہا ہوں کیونکہ ہم ملنا چاہتے ہیں ہم ان کے درشن کرنا چاہتے ہیں انہوں کے سپاس ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو گروہ مہاراج نے گیان دیا ہے کہ بھئی تو آیا کیوں ہے نے بخشی ہے ہمیں کرپا کی ہے تو وہ جو گروہ مہاراج وہ ہمارے جو ہم پر حاوی ہوئے ہیں انہوں کو کاٹ دیتے ہیں اور ہماری آسا پوری کرتے ہیں آسا انہوں کے چرن واہی گروہ جی کو ساکشا دیکھنے کی اور انہوں میں سماج آنے کی آسا کو پوری کرتے ہیں موسیقی سبلا نت اٹھ اٹھ جوج کری جائے انگی کار کرو رکھ لے وہ گر بورا کارڈ کری جائے